لیشز سو کولے سے مارے جائیں گے ٹھیک تو بہرحال ہمیں یہ بھی نہیں پتا زینہ اس کی خواہت کیا ہے ہم سمجھ رہے کہ ایسا حمل ہے کہ ہو جائے تو کچھ کفارہ دے دے اور چھٹکارہ مل جائیں گا مطلب اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جارہا پاک دامانی اور افت کی جو اسلام نے اہمیت بتائی حیاء کی جو اسلام نے اہمیت بتائی وہ تمام چیزیں ہم کہی نہ کہی زبردست انداز سے بھول چکے ہیں جس کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ سبزودت ہے اور آج کے جدید دور میں جبکہ بےہائی بے شرمی برائی بے پردگی عام ہو چکی ہے اور یہاں تک کہ شرمگاہ وہ کسی کے سامنے کھولنا بھی معمول سمجھا جاتا ہے عام بات دیکھی جاری ہے سمجھی جاری ہے جس کے نتیجے میں انسان بے رہ رہی کی زندگی اختیار کر رہا ہے جو ایک پاکیزہ دین اسلام ہے جس نے اتنی پاک بازی بتائی اتنی پاک دامنی کا اظہار کیا لیکن اس کے باوجود بھی عمل ہو رہا ہے اور اس میں صرف اس امت کا صرف ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ نوجوان یا بھوڑھیں یا مرد شامل ہیں ظاہر کی بات ہے زینہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر مرد ہوتا ہے تو عورت بھی ہوتی ہے ساتھ میں تو ظاہر کی بات ہے وہ بھی شامل ہیں گویا اس چیز کے علم کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھے ورنہ زینہ کو عام سمجھا جارہا ہے معمولی سمجھا جارہا ہے معمولی بات سمجھا جارہا ہے گناہ بھی نہیں تصور کیا جارہا ہے یہ کوئی میں بہت خواس خاص بات نہیں کر رہا ہوں یہ سماج میں عام ہو چکا ہے جہاں ہم جو ہے ویسٹ کو دیکھ کر یہ کہہ رہے کہ جو ہے ویسٹ یہاں تک بڑھ چکا ہے انہوں نے یہ ترقی کیے تو آپ ان کی اچھے اچھے ترقیات کو ضرور لے وہ ہمارے لئے مفید ہے ان کی اچھے اچھے تکنالوجیز کو استعمال کرے یہ وہ ہمارے لئے مفید ہے ان کی اچھے اچھے تجربات کو فائدہ اٹھائی وہ ہمارے لئے مفید ہے لیکن ظاہر سی بات ہے انہوں نے بے دینی کی بنیاد پر لا دینی کی بنیاد پر الہاد مطلب انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ایک طرح سے الہاد کی بنیاد پر انہوں نے بہت سارے گناہوں کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیا آپ کو عمل سارے bunlar اپنے زندگی کا کا دیکھا انہوں نے بے موسیقی